اللہ حضورت جلالی والی قرآب نے انبیاء اکرآب نو دنیا تی بینیا محفوظ پر آیا انہ تی نبو و دن تیہید واسدے اللہ حضورت جلالی والی قرآب نے انبیاء نو موجز سے عطا فرمائے ہر نبی نو اللہ حضورت جلال نے نشانیاں موجز سے عطا فرمائے موجزہ کے سواس دے اللہ حضورت جلال اپنے نبیوں کو عطا کر دے تبجھو میرے والدرہی میں اکیتے دی باقی سمجھانا چاہنا موجزہ انہوں کا حضورت جلال اپنے نبیوں کو عطا کر دے نبی دی نبوکتی تائید واسدے موجزہ قلی کو یکردہ نبی دی نبوکتی اس موجزے نو دیکھ کے جنہیں ایمان باگے انہیں نے کنمہ پڑے آتا جنہا لوگا نے انہوں نے ایمان بھولکتی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی خوش قسمت نہیں جنہیں ہم پیارت نے موجزے دیکھ کے نبی تے ایمان لے کے آتے ہیں اور جنہیں لوگ موجزہ دیکھ کے بھی نبی تے ایمان نہیں لے کے آتے ہیں انہوں نے حجد فہم ہو جاتی ہے دنیل قائم ہو جاتی ہے کہ کارلوں کے حجد نہ بیش کر سکتا کیامت وارزن کہ اللہ جساں نے پتا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے ایسے کی نہیں اس واسدے موجزہ انہوں نے خلاف دنیل پرہان بڑھ جایا کر دی لیکن ایک بات یاد لکھنا کہ کوئی بھی نبی تا موجزہ وہ پیش کر کے سنا کے لوگتا عقیدہ خراب نہ کی تا رائے کہ دیکھنی اے نبی تے کو روک کم ہوئے لہذا نبی مشکل کو شاہے لہذا نبی مختار کن ہمیشہ ایک بات یاد رکھو نبی کوئی بھی موجزہ لے گیا ہے نبی دے اپنی مرضی او دیتر ہوتی نہیں میں جلی آئیت پڑھئی ہے نا او دیتر اللہ حضور جلال نے اس جین کو بیان فرمایا فرمایا کہ رب کوئی بھی نبی کوئی موجزہ لے گیا ہے اپنی مرضی نہ لے گئے نہیں ہوتا کنجرد خدا دیوں دیئے ہاتھ نبی دا ہوتا ہے اور اگر غیر نبی دے بولو نبی نہ ہوئے بندہ دیکھ ہوئے نمازی پرہندی ہوئے اللہ رسول دی اداعت کرنے والا ہوئے او دیتر ہوتوں او دیتر گولوں کو ایسا کم ہو جائے جنہوں اقل نامنے اقل تصریم نہ کرے کہ حضرات کو وری بھی کرامت ہویا کر دیئے تے وری بھی اپنی مرضی نالکرامت زہر کر سکتا نہیں کر سکتا کتنا بھی تو بڑا وری ہوئے نہ تو غیب بھی خبر دے سکتا ہے نہ تو ایسا پول بھا سکتا ہے جڑا اقل تصریم نہ کرے میں ایک مسار دے گا اس امت دے سب تو بڑے وری صحابہ اکرام اللہ ہی مجوائی اگر کسی نے وری بڑھنا ہے جو صحابہ اکرام تھی سیرت اپنائے گا پھر جا کے بڑی پڑھے گا اگر بڑھتے آنا سنوالی ہے کیونکہ اصل اللہ دے قائد خراب بھی نہ ولد ہوتے دیں اولیاء اکرام تصناکے اولیاء اکرام اللہ دے نالکر آئے گا ساتھا لو انسان ساتھا لو مسلمان پھر اپنا عبیتہ خراب کر کے بیٹھ جاندے دیں حضرات اولیاء اکرام تا عدد اولیاء اکرام تا اکرام ساڑھے کے ضروری اور نازمی ہے جو اللہ نے ولیاء دا حد کو اکرام نہیں کرتا وہ اللہ حضرات جلالتنا اعلانیں جھگ کرتا ہے اللہ حضرات جلالتے ولیاء دی بڑی شان ہے لیکن کوئی بھی ولی کرامت ظاہر کرے اپنی ورزینا نہیں کر سکتا دیکھو نا حضرت اولیاء اضافر اللہ دے بہت بڑے ولی نے بلکہ یہ نہیں ٹیلو امت محمدیہ دے سب تو بڑے ولی حضرت انہوں کے صدیق انہوں کے بعد جو سب تو بڑے ولی نے حضرت اولیاء بن خطاب نے رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ احباب سنا کے لوگوں نے نظریات اقائد خراب کی تے جانتے ہیں لیکن ہی ولیدی اقت ولیدی سوچ کٹھے تک اپروپ کر دئیے حضرت اولیاء بن خطاب محجد نگوی اندر نے کرتے آنا سڑھا گئے حضرت اولیاء بن خطاب محجد نگوی اندر نے تے ہزارہ میر دور جنگ لڑی جاری یہ نشکت جنگ لڑھ رہے آئے تے حضرت اولیاء محجد نگوی اندر کڑے ہوگے ہزارہ میر دور اپنے نشکتوں دیکھ رہے ہیں اللہ جلال علیہ کلام نے دکھایا ہے حضرت اولیاء اشارہ کرنا ہزارہ میر دور حضرت اولیاء بن خطاب اپنے نشکتوں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگو حضرت اولیاء بن خطاب حضرت اولیاء بن خطاب محجد نگوی دے ممبر دے کھلے رکیا ہے دو چار پھٹتا فاصلہ حضرت اولیاء نظر آیا نہیں آیا پتہ چلدہ ہے جدو اللہ جائے اپنے نبیوں موزہ دکھا دے جدو اللہ جائے اپنے ولی دے کرامت ظاہر کر دے اللہ نہ جائے تے ولی کرامت ظاہر کر سکتا سارے بولوں کر سکتا نہیں کر سکتا جدو بھی کوئی بات پیش کرے اسے ولی دے کرامت پیش کرے نبیدہ موزہ پیش کرے انہوں ایک بات کریں بھائی اللہ حضرت جلال کی ذات اللہ حضرت جلال کی ایک کم ہوئے اللہ حضرت جلال کیا اگر نہ چاہتا ایک ادھر بھی کم نہیں ہو سکتا نبیدہ اکتیار اندر موزہ نہیں ہوتا اللہ حضرت جلال کی اکتیار ہوتا ہے کیوں اللہ حضرت جلال کی طریقہ رہتی سکتے مالکہ قائلات نے اپنے قرآن تر اپنی صفتہ بیان فرمائیا اللہ حضرت جلال تا قرآن محبت نہ سننا تے اپنے عقیدے دیسنا کر لیا خال کے قرآن نے فرمایا فعال اللہ حضرت جلال کی اکرام اللہ حضرت جلال کی اکرام فرما دے میں جو چہنہ مانگ جو چہنہ کر کے دکھا دینا دوسرے وقام دلہ حضرت جلال کی اکرام نے فرمایا ان اللہ حضرت جلال کی اکرام نے فرمایا میں ہر چیز دے قدرت رکھنے والا اللہ ہر چیز دے قدرت رکھنے والا جو جانتا ہے جو جانتا ہے اللہ حضرت جلال کی اکرام کر کے دکھا دیتا ہے کہ نبی اپنی مرضینا کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا آسمان دو اللہ حضرت جلال نے حکم آتے رہے ہیں اللہ حضرت جلال کی جدو مرضی شام ن بھی وہ تو ہر داکھ کر کے دکھا دائے میں مثالِ قرآن چھو دینا چانہ میں کو نظر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوصلہ اللہ حضرت جلال نے موجز عطا فرمائے توجہ کریہ جہاں موجز اللہ حضرت جلال نے موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف فرما لے ہاتھ اندر سوٹا پکڑے سوٹا پکڑے اللہ حضرت جلالی علیہ وسلم نے فرمایا ماتل کبھی امینی قیام موسیٰ موسیٰ حضرت کیے موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عصائی اللہ سنے سوچائے بات ختم ہوگی میں کوئی اور بات بھی رام ملا دیوں بات ختم ہوگی اللہ نے کچھ یہ کیے موسیٰ نے کیا نسونا ہے بات ختم ہوگی لیکن بات موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کی تھی محبت دی کر لیں پیار دی کر لیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم جلال مگر ہم پھر اللہ دینا اللہ قرآن دے آگیا ہے اللہ نال محبت دے کشہ نام پھر آگیا ہے اللہ حصول جناہ دینا جنہا لوگوں کو محبت ہوتی نا پانے پانے نال اللہ دینا اللہ کرنا کردے نے قدر ذکر و ازگار دی سورت اندر قدر قرآن دی تلاوت اندر قدر رات تو حجر ٹیم کھڑا ہو پیر امنا اللہ قرآن کردائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھے آ موسیٰ حد میں چکیئے موسیٰ علیہ السلام کو سلام فرماتے لے اللہ سنے موسیٰ علیہ السلام کو سلام فرماتے لے اللہ سنے اللہ سنے جس سوٹے کے پوروں میں ہور بڑے کام لے موسیٰ علیہ السلام فرماتے لے اللہ سنے سوٹے کو میں ہور بڑے کام کیلے جنگل اندر پکریاں جراندیاں جو سابتوں وہاں آڈت ہے وہ دنبار لے دینے وہ بندے کی ستے کرنے کے آجاتے لے سوٹے دنال جو ستے ہڈی پتے نانا پھر سوٹا وہی اپیہ مہاری پھراتا سنے سوٹے کے پوروں میں بڑے کام لے اللہ کو اکبر موسیٰ علیہ السلام فرماتے بہانے لے اللہ ہم کرنا کر رہے ہیں ملاقاتہ کر رہے ہیں اللہ حضور جلال دنال کلام کر رہے ہیں مالکی کائنات نے موجزہ ظاہر کرنے آجائے اللہ حضور جلال علیہ السلام فرمائے موسیٰ کہ سوٹے ہاتھ اندر اللہ حضور جلال علیہ السلام اللہ حضور جلال علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ سوٹے ہاتھ اندر زمین تے سوٹے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو سوٹا زمین تے سوٹے ہاتھ اللہ حضور جلال دنال قرآن تستائے بہت بڑا سب پڑ جانتا ہے بہت بڑا سب پڑ گیا اور دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام دے اکتیار اندر مولزا ہوتا نبی نے اتیار اندر گھوٹ سا ہمتا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درگے جوڑ دینا موسیٰ نے دیکھو سنا بڑا سب ڈرخت کھاتی جارہے ہیں اگر پتھر آنتے ہیں سب پتھر کھاتی جارہے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درگے کی تے سب مینوں نہ کھا جائے اپنا سوٹا سٹے آئے دن رات مار رہندا سوٹا کوئی زمین نے سٹے آئے تے سب پڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سلام میں دوڑ گا ستی آسمان تو آجائی موسیٰ ڈرنا دوڑنا قریبہ موسیٰ علیہ السلام کو میں تفصیل تر پڑھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام دوڑے جا رہے ہیں اللہ نے تین نوالا دیتی ہے موسیٰ ڈرنا قریبہ نا موسیٰ ڈرنا قریبہ موسیٰ علیہ السلام نبی انہوں نے حضرت جلال دوڑیا جا رہے ہیں اگر موزاں نبی دیکھ جانا تھا نبی توڑنا کیوں نبی رو پتا ہوں تھا کہ میرے ہاتھوں تر سوٹا سی اے ہی سب پڑے ہیں نئی نئی قرآن دستا ہے موساں ڈر کے جوڑ گئے اللہ حضور جنار نے دیکھنا واضح دیتی ہے موساں واپس آ حضرت موساں تو واپس آئے موساں ساگر کو مقبض توڑیا جا رہے ہیں موساں تھی واپس بنا رہے ہیں موساں علیہ السلام وآسلام واپس آئے فرمایا موساں تو ہاتھنا رو کھڑنا ساپنو موساں علیہ السلام تو سلام حجیبی جاتی جا رہے ہیں ہاتھنا نہیں پکڑیا کمبل لے آئے وہ ساپنو کمبل دینا رو پکڑنا چاہیا اللہ حضور جلال علی کرام نے فرمایا موساں اگر تنو نقصان پوچھانا چاہے یہ ساپنو دھسنا چاہے اے کمبل دل بچا لیا گا تو کمبل دل سا حجیبی جا رہے ہیں چھوڑ دے کمبل لوں ٹریک ساپنو پکڑ اور لوگوں موساں علیہ السلام حجیبی جاتی جاتا ہے بات میں سمجھانی چاہنا کہ لوگوں انبیاء اکرام شانہ والے مقام والے عزو طریفوں تو برندی والے موجزہ جتو اللہ جانتا ہے نبی ہو تو ظاہر کرتا ہے ملکے بولو نبی اپنے مردنال موجزہ ظاہر کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ کی ذات اللہ کی ذات نبی کی ذات نبی کی ذات اللہ خالقے نبی مغلوع کے نبی شام پانایا کرتا ہے مقام پانایا کرتا ہے لیکن ملکے بولو اللہ کی عصفنا نبی اندر آسکتی ہیں نہیں آسکتی ہیں مالک کے قینات نے فرمایا یہ میرے محبوب نمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اعلان کرتے اللہ کی ذات قرآن کے نبی اعلان کر رہے آئے فرمایا اعلان کرتے اقول لکم اندی خضائن اللہ سنے اعلان کرتے میرے گو اللہ نے خضائن دیلے لوگو اللہ کا قرآن اللہ جناب کا قرآن فرمایا اقول لکم اندی خضائن اللہ سنے نبی اعلان کرتے رسو کہ میرے کل اللہ کے خضائن نہیں میں مختار کو نہیں میں آج درواء نہیں میں غیب نہیں جانتا غیب جانتا اللہ حضور جلال کی ذاتی صفت ہے اللہ حضور جلال کونے اللہ 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 عالم غیب اور شہادہ سنے اعلان کرو اللہ اللہ تھی ذات جو غیب جانتی ہے کہ حاضر جانتی ہے غیب کے حاضر جانت والے ذات ہیں کسی ذات ہیں ہر لوگ زاہر جان رہی لوگوں اسی مخلوق ہم اسی ظاہر بھی جان سکتے ہم کیونے تو جان سکتے شرط بال کتنے نے ظاہر ذات یہ صفت ہے اللہ ذات اللہ ذات ہے موجزہ میں انبیاء اکرام دے موجزے بیان کرنا چانا شروع اندر بات سمجھائیے کہ کوئی نبی تا موجزہ سمجھے کتے رد فہمی دا شکار نہ ہو جائے کتے انبیاء اللہ دے لال نام ملا دے سننا تر حضور جلال علی ساکر حجر فر فجارت من حسن تا شرط عین آہ حضرت موسیٰ صلی اللہ سلام جا رہے موسیٰ دے قوم نے حضرت موسیٰ صلی اللہ دے کولو پانی پر گی تا موسیٰ پانی زیدہ بی نواز دے اللہ حف تبی حضرت موسیٰ صلی سلام اللہ جلال موسیٰ قوم پانی طلب کر رہنے پانی مگر رہنے اللہ حف تبی رہا فرمایا سوڑیا حف تل سوڑ آئے سوڑے نو پتھر دے مارو حضرت موسیٰ صلی 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 نو پتھر دے مارے آئے اللہ جلال تب گران دے سوڑا بجا پتھر دے بارہ چشمیں جاری ہو گئے بارہ نیرہ بگوئیاں موسیٰ نے ماریا سوڑا پتھر دے بارہ نیرہ جاری ہوئے پتھر دے بچوں مرضی کی دی سی اللہ حضرت جلال مرضی فرمایا موسیٰ پتھر دے حالان کہ لوگ پتھران سوڑے رزانہ پتھران پتھران دے سکتا رزانہ بائٹیان چشمیں جاری ہوئے نئی ہوئے جتو اللہ دل جلال حکم ہوئے اے اللہ حب پتھران جو پانی جاری ہوئے آؤ میں سونے نبی تی شان دس درود بڑھو امام علم بیار جناب محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلیم صلی سلیم آگل صلی اللہ سلیم 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 کوئی نئی سلیم کھوی آگل موسیقی 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 نہیں کر سکتا جو اللہ کو جلال چاہے اوہ دو کرامت ظاہر ہوں دیئے اللہ اکبر دمیرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی حریرہ حدی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کردے لے سن دے جانا برے آکر ہی صلات و سلام دے موجزات آکر ہی صلات و سلام دے نشانیاں موجز سواد کردے جانا سیدنا سیدیب اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آکر ہی صلات و سلام ایک سفر اندر نے آکر سرکار نے فرمایا اسے کل کھانوازتے کجورہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ نے بلکل کجورہ موجز نہیں ابو حریرہ رہ گیا کجورہ کجورہ کے جو دنیاں گئے ہیں توٹل اکی کجورہ نکلی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کھول سفر دشوارے اکی کجورہ نکلی ہیں آپ نے صلات و سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کبڑہ بچھا کبڑے تک کجورہ ٹیلی کرتے اکی کجورہ نکلی ہیں آپ نے صلات و سلام نے حاکم بارک اکی کجورہ دلائے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں پورا کبڑہ کجورہ دینا پر جاندہ ہے کہ کجورہ باہر گر رہی ہیں اکی کبڑے جو اتنی اضافی ہو گیا میرے سرکار باہتا ہاتھ مبارک لگیا ہے آپ نے صلات و سلام نے فرمایا وہ حیرہ داستہ صحابہ اکرام بلاندہ جا صحابہ رج رکھ کے کجورہ کھانتے جاند ملکے بولو اکی کجورہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں بلاندہ ہے کتے نہیں کھا سکتے کتنے صحابہ اکرام وہ اکی کجورہ بندہ اکھ بندہ بندہ ہی کھا جاندہ ہے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ بارے پڑے ہیں اور نے مہت پڑا دنے واقع ہوئی ہے ٹوکرہ کجورہ اپنے گو رکھ لیا رات دا ٹائم میں امام مسلم سیاستہ دے امامہ دنچوں بہت پڑے امام نے امام مخاری رحمت اللہ علیہ تو بات امام مسلم تھا مقام امام مسلم رحمت اللہ علیہ خجورہ دا ٹوکرہ اپنے گو رکھیا ہے اللہ ہوت پر حبیرہ تے حدیث دروں نے مسئلہ نہیں در رہا حدیث لات بڑے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نہ لیں حدیث حام پڑے ہیں ورک سے پڑھ دی جا رہے ہیں نہ لیں کجورہ کھای جا رہے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ تھی سیرت تقیبان تر لکھے آئے ساری رات کجورہ کھان دے رہے صبح وہ موت واقع ہوئی کجورہ کھان دی اتنی کجورہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ موسیقی 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 حضرت عبداللہ بن عدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا علیہ السلام تو سلام نے فرمایا کیڑا بندائے کیڑا برافے جو بودی نو قتل کر کے آئے گا اوہ اللہ رسول نو تکلیف کو چاندائے اسلام تھا بہت بڑا دشمنے فرمایا کونہ برافے نو قتل کر کے آئے گا حضرت عبداللہ بن عدیق فرما دے سوڑے میں جانا ماں اللہ حب پر حبیرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا چند صحابہ انہا لے جا چند ساتھی انہا لے جا حضرت عبداللہ بن عدیق فرما دے میں چند ساتھی انہا لے آئے میں چلا گیا اب راپے جو بودی تے قرard پہنچ دے گا میں اپنے ساتھی انہا کہت اسے یہ تھے ٹیرو اس طبیز میں کتلا ہی قتل کر دیا مانا حضرت عبداللہ بن عدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے سیئید بخاری اندراندہ حضرت عبداللہ بن عدیق فرما دے میں کلیتے باہر پیٹھ جانا ہوں کلیتا جنہاں درباہ نے دروازہ بند کر لگیا میں لکھر لگیا اگر اندر آرہاں تھے آرہاں دروازہ بند کر لگیا حضرت اب اللہ فرماندے لے میں گردہ کل ہو گیا میں دیکھا بھی کلیتیاں چاپیاں کتے رکھتا ہے کلیتیاں چاپیاں سہارتے رٹکائیاں حضرت اب اللہ فرماندے لے میں چاپیاں اپنے ہاتھ اندر کی دیا کہ میں چڑھتا جا رہے ہیں والا خانہ چڑھتا جا رہے ہیں دروازے لندہ جا رہے ہیں آخر میں اوپ صاحب یحودی تھے محال تک پہنچ گیا وہ کی جگہ تھے پہنچ گیا دور کرنا تھا لوگو اللہ حضرت جلال دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمانوں اگر اللہ حضرت جلال نے عباد مضبوط دیتا ہوئے اللہ حضرت جلال دینی سلام دا کم مانے کم دے کلو گی لے لندہے اگر اللہ حضرت جلال کم لینڈ دے آئے اپنی نفی دی عزت و رسالت آپ پر صلات و سلام دی نبوز دی حفاظت مانیا تو مانیا چیزہ کلو گی اللہ حضرت جلال کم لے لندہے اپنی اسلام دی حفاظت اللہ حضرت جلال اور لوگو جگر آپ کفیق دے دے ہوئے کہ لوگیں دی دیکھ دے میں اللہ مان لوگیں دی دیکھ دے کہ میں نے بڑھے گا بھی جاؤ نار پہ دندر پچھلے جنات دندر ایک ظالم خبیص نے قرآن دی توہید کی دیئے ایک علیہ والا پہنچے آئے شبین انہوں کے اللہ حضرت جلال نے بہت بڑا کمل لے آئے ایمان والا جنت والا جلدے والا بہت بڑا کامل شخص پہنچے آئے قرآن دی توہید کن والے ظالم تک پہنچے آئے اللہ والے بڑا ہی پیارہ کم کیتا ہے جو ادھے وصند سے ادھے کر کے دکھلایا ہے اور لوگوں اگر وہ مالیا نہیں گیا تبہت لوگوں نے بات پچھنا چاہنا قرآن دی توہید کرنے والا رسول پاک دی گستا کی کرنے والا اسلام دی توہید کرنے والا قدر کی عزتی زندگی پا سکتا قدر ہی پا سکتا انشاءاللہ اور زندگی موت مرے گا جنہیں قرآن دی توہید کی دیئے لوگوں اللہ حضرت جلال کم لے لے دائے اگر حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں ابو راکے تک پوچھیں اپنے بیوی بچیاں در حرام کر رہے آئے اللہ اکبر تبیرہ ویکونا پورا تلہ پورا محل ابو راکے لے جانے والے ہوتے دروار جو کھان والے کسی دا ڈر خوف نہیں کسی دا خطرہ نہیں انہیں در پہنچے نے فرمائے میں تو جو بھی ہو جائے میں ایک دفعہ یوں مار کے ساتھ لیڈا ہے میرے کو میں ٹھکڑے ہو جائیں حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں ابو راکے تک پوچھیں آباز دیتی ہیں ہنیرہ پڑھا تھے آباز دیتی ہیں ابو راکے ابو راکے بولے اکتون حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں پتہ چل گیا ابو راکے پہ آئے فرمائے میں دروار دا آغار کیتا ہے ایک صحیح درہ دل لگیا نہیں مریا نہیں میں صلیح نہ ہوئی حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں قلیب ہو کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد میں پھر آباز دیتی ہیں ابو راکے انہیں کیا گوڑے کہ میں اسے نقصان پچھ آئے حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں پھر لگ گیا ظالم سے سینے میں دروار رکھی دروار نیچے تک چلی گئی میں نے یقین ہو گیا کہ ظالم اپنے جام پہنچ گئے فرمانتے ہیں میں واپس آ رہے ہوں کہ حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں قلعہ کراس نہیں کیتا میں کیا پتہ کی خبر لہے کہ جانی ہیں کہ ظالم مریا کے نہیں حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں کیلے جو باہ نہیں نکلیا شور پہ گیا شور ہو گیا کہ ابو راکے قتل ہو گیا ہے مر گیا ہے حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں دروار نیچے تک چین پہنچی سکون ہویا یہ وقت کی اپنے جام تو پہنچ گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانتے ہیں میں پر آبادہ کولیاں کیلے جو بار آریاں سینیاں نیچے اتر رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زجلالتا شیر قسطات کے حصوموں قتل کر کے آرے آئے رہا تھا ٹائم میں فرمایا کہ لو پتہ نہ چلیا سینیاں ختم ہوئیا نیکے نہیں ہوئیا میں چلانگ لگائی میرا ٹان پھوٹ جانتی ہے میرا فازو ٹوٹ جانتا ہے لٹ پھوٹ جانتی ہے حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں میں اپنے لطنوں بنے آئے دا ساتھیاں دلیا آقا رید السلام صلات و سلام نے گھر پوچیا سوڑیا نبیہ کوٹے خستاقوں قتل کر کے آیا پاسر جہنم کر کے آیا اللہ ہو اکبر قبیرہ آقا رید السلام محرد عبداللہ دا سوڑیا نبیہ اللہ تو ٹوٹ گئی ہے ہٹی ٹوٹ گئی ہے آقا رید السلام فرما دے رہا عبداللہ اللہ تقریب کرنے ہٹی نو قریب کرنے آقا رید السلام تو سلام نے اپنا اللہ مبارک کٹے آئے حضرت عبداللہ فرما دے رہے میری ٹوٹی ہوئی ہٹی تے لائے آئے آقا رید السلام تو سلام دا لہ مبارک میری ہٹی تے لگے آئے میری ٹوٹی ہوئی ہٹی جو ہو جانتی ہے درنا ختم ہو جاتی جانے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا رید السلام دے لہ مبارک اندر اللہ جلال شفا مبارک آقا رید صلاة و سلام دا مبارک حضرت جاپ رضی اللہ تعالی ہو دے ہانٹی نو لگے کئی چودہ سودہ رشکر اس ہانٹی نو کھا جائے چوٹا جاتے لائے سوا سیر دا لے حضرت جاپ رضی اللہ تعالی فرما دے میں آقا رید صلاة و سلام بنایا سوڑے ہوں تُسی آجاؤ چند سحاب ملال لے کے آجاؤ تھوڑیاں روٹیاں نیک تھوڑا جسال لڑے چند سحاب اگرام آگ کھانا کھا جاؤ آپ علیہ السلام نے فرمایا سحاب اگران کھا دے سارے تیتاوت جاپ پر نے بھگائیے حضرت جاپ فرما دے میں پریشان ہو گیا چھوٹا جا لیلہ سی سوا سر دانے سن کنے سی چودہ سو دا نشکر لڑے کی بڑے کیا تا بڑا خوش پریشان آیا کی معاملہ بڑے حضرت جاپ فرما دے میں دے آگ صلاح 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 سو تھوڑے جا کھانا آئے چند سے حوائی کھانا کھانا کھالو آگ صلاح 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 صلح صلح بڑے بیوی اتنا سوڑے پریشان ہوں دیا نورا نہیں آگ صلاح صلاح تشریف لے کر آئے آف صلاح اللہ مبارک ہانٹی اندر پایا آئے تھوڑا جا اللہ مبارک آگ ملگا آئے فرما جا بر روڑیاں پکائی جو سانن لے کے آئی جو صحابہ اکرام بلاؤ صحابہ اکرام کھا رہنے حلت جا پر بیان کر دینے سوا سر دانے چھوٹا جا لے بھگری دا سان بدور سالن تکنے لوگا لے کھا چودہ سو دے نشکر رے کھانا اللہ اللہ اکر اللہ جل جل دا قرآن دست دا وما کان حلی رسول این ایت یا بھی آیت اللہ بھی اللہ جل نے جتنے بھی موز اطاف فرمائے دیں کوئی نبی اپنی مرضی نا موز آ نہیں لے گیا آیا کندرت اللہ دی اور کر دی ہاتھ نبی دا آیا کر دائے اللہ حضور جل اپنے انبیاء دہت موت سے اپنے شامیہ ظاہر دریا کر دی نبیاء نبیاء نبوت دی شان سمجھ دی توفی کتاب فرمائے آقا صلات و صلات دی تیب توفی کتاب فرمائے اللہ صلو زندہ رکھے دین اسلام دی رکھے موت آئے بہارت ایمان آلائے کل قیامت والے دن آقا صلات و صلات صلو سے پانچ مل جائے حقوق و رہاد اصدائی